السلام علیکم کیا لائنگ مرد رہی ہے یہاں آجیں کیا کر رہے ہیں گاری کے املے فوٹیز پر نائی ہوئی ہے کیا ہو گیا ہے سرکاری ملازم ہے آپ سرکاری ملازم ہے یہ سرکاری نمبر پر لے بڑے گاری کچھ کی ہے ہاں پریویڈ اس عمال کر رہے ہو بھائی میں رہے ہیں بھائی میں آپ سے پوچھنا ہوں آپ سے میری لڑائی نہیں ہے بھائی جان حکم کا یہ سرکاری گاری کے پاس آجیں یہیں بات کر رہے ہیں بھائی میرا آپ سے مسئلہی نہیں ہے آپ کو ملی نہیں ہے یہ گاری یہ گاری کسی آپ کو ملی بھی آج ہیں یہ صاحب کو ملے ان صاحب کے ساتھ ہوں آج ہو نہ مجھے دخوا دو شاپنگ نہیں کر سکتے سرکاری گاری میں آپ دوسریوں کو دیے دیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ دے خ controlar ہے میرا آپ سے مسئلہی نہیں ہے آپ سرکاری یارے ایک منٹی آئے بلڑ رہے ہو بھائی میں آئپ تر جاؤ گاں گاری سے پہلے جا رہے ہیں تو اسے گھڑیاں نکھا رہے ہیں اندے بیچ ایسی پہ آ رہے ہیں پیسہ اس طرح ہی استعمال ہونا ہے صحیح ہو رہے ہیں صحیح لیتر پہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کیا نام ہے ترہا شیشہ کر لیں ریکویسٹ آپ سے یہ سرکاری گاڑی ہے سرکاری گاڑی ہے کون سے ڈپارٹمنٹ کو ملی بھی ہے آپ سرکاری ملازم ہے آپ سرکاری ملازم نہیں ہے آپ پریویٹ ہیں میڑم اور کو ایک ملازم نہیں ہے اے میں انٹرہی نہیں دے سکتا آپ سرکاری ملازم ہیں یا نہیں اب اسے ہم نہیںلے سے کھتا یہ گاڑی کسی کولourٹ نہیں ہے میڑم والدہ میں کیا چھگیا مدم آئی ہے کیا szop עیم Employee میڑم کو شاپنگ کیلے دیکھ گئی ہے میں جانے نہیںائی وہ کیا وہ ہی بتائی ہے یہاں بھی använd shot اب یہاں پہ میں ایک هاںaf یہ صاحب کو ملی بھی ہے یا میڑم ہی ہیں میں آپ کی بہر کاolenی ہیں میں آپ سے باب تار ہوں کہ یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کی گاری ہے سرکاری نمبر پلیٹ لے کے لئے ایک منٹ یا رہے ہیں بلڑ رہے ہوئے ہیں میں اب تر جاؤں گاری سے پھر آپ مجھ کیا کرے گی کیا کریں گی یہ میرے پیسے پہ لے گئی گاری ہے یہ وامی ٹیکس کی گاری ہے آپ بدماشی کر رہے ہیں میں بدماشی کر رہے ہیں مسئلہ ان کا نہیں ہے مسئلہ ہے کہ یہ افسر کے ساتھ ہوتے ہیں یہ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں میں تو خود آپ جیسے ہمام میں ہوں بھائی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں میرا تو تمہارے سے مسئلہ ہی نہیں ہے یہ کس صاحب کو ملی ہوئے گاری کس صاحب کو ملی ہوئے گاری خاتون ہے خاتون سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں کسی کی فیملی سے باہر نہیں کر سکتا سرکاری افسر ہوگا بات کروں گا وہ آپ کو بتائیں گی وہ ہی اس کو بتا ہے کہ ہم کسی کی پریویسی تو نہیں خراب کر سکتے اب ہم وہ خاتون سے بات کریں تو وہ کہیں کہ آپ نے کیوں میرے کنسنٹ کے بغیر ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ ہے گاڑی جو آپ کے اور میرے ٹیک سے لی گئی ہے اس کا نمبر دیکھ لیں ل ای جی ون ٹریپل فور اور یہ ایک پریویٹ پرپس کے لئے استعمال ہو رہی ہے اب اللہ علم وہ کیا ہو سکتا ہے وہ بتا رہے ہیں باجی نو پوچھو میں نکلا ہواں گا باہر تھے ایسرہ ہو جائے گا میں آپ کی طرح کو بھائی آپ ہماری طرح کے تو بتائیں تو صحیح کیا زیادتی کر کن رہا ہے ہمارے ساتھ بھر آپ اندر آجائے آپ پوچھ لے آپ یہ تک نہیں بتا رہے کہ کس کو ملی بھی ہے میں بول تو دیا آپ اندر جائے میں پوچھ لے کیا نام ہے سرکاری ملازم کیا ہے کس سرکاری ملازم کے بغیر مل گئی ہے سرکاری ملازم کے بغیر مل گئی ہے بھائی آپ روڈی کو چوچی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ خود سرکاری ملازم ہے سرکاری ملازم ہے وہ اپنی جو بچا رہا رہا ہے ویسے جگہ پہ آپ کو بھیجتے ہیں جہاں پہ ایک ہفتہ آپ گھر نہیں جا سکتے ہفتے ہفتے مہینے آپ گھر نہیں جا سکتے الی بی ڈبل فائیو زیرو فور پچپن اس کا نمبر ہے اور دو تار چار موڈل ہے صام لیا میں نے انفسر پرانیا مرحبا ملکو کیسے آپ ٹھیک ہے؟ سر یہ گورنمنٹ کی گاری ہے؟ آپ گورنمنٹ نہیں پلوائے ہیں؟ ایسے گورنمنٹ آیا ہے اچھا تو کس دپارٹمنٹ سے آپ بتا دیں؟ ایپی ڈی 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ پریویٹیوز کے لیے آپ لوگوں کو یہ ملی بھی ہے؟ کیا چیز؟ یہ آپ کو ملی بھی ہے کیونکہ نورملی جو گورنمنٹ کی گاریاں ہوتی ہیں وہ کسی دارے کی ہوتی ہیں ادارے کی طرف سے دی جاتی ہیں تو یہ بھی اس ٹھیک بزار میں کھڑی بھی ہے اپنے کام چاہے میں کسی اندر وہ اچھا کسی اپنے کام چاہے ہیں پریویٹ کام کے لیے پریویٹ کام کے لیے پریویٹ کام کے لیے اپنا کام میں ہے آپ نے نہیں پتا ہے کہ دور کی ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے آپ کے پاس ہی ہوتی ہے آپ اس کے چوبیس گھنٹے یا آپ لوگوں کو پرسنلی جو اس کے لیے دی گئی ہے یہ تو آفیس ٹائم ہے آفیس ٹائم میں یہ کوئی آفیس تو نہیں لگ رہا میں کسی کام سے آئے میں ہے پیار وہ اندر اندر نہیں ہے پچھے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ ان کے بیٹے ہیں آپ کو ڈرائیورن نہیں ملا ہوا گورمنٹ کی طرف سے ملا ہوا لیکن میں کچھ رہتے ہیں میں ڈرائیورن نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کام پہ آئے ہوئے ہیں یا شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں کام پہ لائے ہوئے ہیں بیک پہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ناظرین بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ گورمنٹ کا جو ڈرائیور ہے وہ نہیں رکھا وہاں ان کے بیٹے چلا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی آپ بیٹے ہیں میں نہیں چلا رہا نہیں ابھی تو آپ ہی ہیں نا ڈرائیورن پہ آپ نے کہا میں چلا رہا ہوں میں چلا نہیں رہا نہیں آپ بیٹھا ہوں بیسے آپ ہی ڈرائیورن کر کے نہیں لائے میں نہیں چلاتا گھڑی آپ ڈرائیورن کر کے نہیں لائے یہ تاتھ لگئی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس لئے یہاں بیٹھے بیٹھے اگر یہ آگے وہ کہیں گے آگے پیچھے کرنے تو کون کرے گا میں سٹ پات پہ کھڑا ہوں جب کوئی کہیں گے ملکہ یہاں پارکنگ ہے یہ پارکنگ ہے ٹھیک ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں ویسے درائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں میرے والد خود ہی چلاتے ہیں اور یہاں پہ کسی کام سے آئے میں ہیں یہ آج کا جو پروگرام تھا اسے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کی دی گئی گاری ہیں ان کا استعمال کہاں کا پہ ہو رہا ہے اگر تو کوئی بھی گورنمنٹ اپلائی سرکار کے کام کے لئے آیا ہے تو میں اس کی عزت کروں گا اور اگر وہ اپنے کسی ذاتی کام کے لئے آیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور یہ ایک مسئلہ تھا جس کی طرف آج ہم آپ کو اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ عوام کے ساتھ حقائق شیئر کریں ایس اے جے ڈبل ایٹ زیرو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سرکاری گاری دی گئی ہے بام لیکم چیا حال ہے سرکاری ملازم ہے آپ سرکاری ملازم ہے کون سے ڈپارٹمنٹ کے وابڈا کے یہ گاری کس کو میری بھی ہے سر ایسری صاحب ایسری صاحب ایسری صاحب ایسری صاحب یہ گاری لیک گر شوپنگ گرنے آئے ہیں دیکھیں وہ سرکاری ملازم ہے یہ بھی سرکاری گاری ہے اسلام علیکم کیا لائک مرد رائی ہے یہ تھا آج ہیں کیا کس آج ہیں وہ گاری کے ہم نے پھوٹیز بھنا ہوئی ہے یہ کیا ہوا گیا سرکاری ملازم سرکاری ملازم ہے یہ سرکاری نمر پہر یہ گاری کیس کچھ ٹ 요 ٹا صاحب ہے بھائی میں رہے ہیں بھائی میں آپ سے پوچھنا ہوں آپ سے میری لڑائیu نہیں ہے بھائی جن چاہتا ہے گاری کے پاس آجیں جہیں پاتھ single گاتھ لئے کیوں بے یہ بات کرٹھتا ہے بھائی میرا آپ سے مسئلہ ہی نہیں CAN آپ کو ملی نہیں ہے یہ گاڑی یہ گاری کسی صاحب کو ملی بھیا آج ہے یہ صاحب کو ملے ان صاحب کے ساتھ ہوں میں آج ہو نا مجھے دکھاؤ دو شاپنگ نہیں کر سکتے سرکاری گاری میں آپ دوسریوں کو دے دے گئی یہ غیر آپ تو کاری نہیں رہو آپ کو صاحب نے کہا آپ صاحب کو لے کے آگے ہیں کہاں ایم ہیں آپ لوگ کہاں پہ ایم ہیں یہ ایچی سیک آفیس ہے وہاں پہ ایم ہیں یہ ایچی سیک آفیس ہے یہاں پہ کیا ہے ہم بندی بہاو دین سے آجے 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 بسم اللہ یہ ایس ڈبل اے زیرو بتیس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے الارٹ کی گئی گاری ہے یہ ابھی کون ایم ہیں یہ سیکس آجے آئے ہیں یہ واسی صاحب آئے ہیں یہ سیکس آئے ہیں کے لئے ہیں چھے دیپ ہوگو nobody اچھا تو انہوں نے کہا شوپنگ کر لیں اپنے یہاں آئے ہیں وہ شوپنگ کرنے آئے ہیں بھی آپ کی ڈیوٹی آرز کیا ہیں میری میں تو 24 آور ان کے ساتھ آپ 24 آرز ٹھیک ہے اور یہ کون سے دپارٹمنٹ کی گاری ہے یہ یونیورسٹی کی ہے کون سے یونیورسٹی کی پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول منڈی باہت ویسی صاحب کی پاس گاری ہے ویسی صاحب کا نام کیا ہے ویسی صاحب کا نام ہے یہ ان کے ذریعے استعمال گاری ہے ناظرین یہ مجھے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں بھاگ رہا تھا میرا تو اس کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہے سرکاری ملازمین کو ذاتی ملازم کے دور پہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ سرکاری گاری ہے سرکار نے یہ دیتی سرکاری کام کرنے کے لیے یہ اب برینڈ کے باہر کھڑی ہے تو یہ غریب عوام کے موہ پہ اتنا زوردار تماشہ ہے اور اسی طرح زوردار تماشہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے موہ پہ گئی کہ عوام یہاں بھوک سے مر گئی جہاں پہ سرکاری گاری ہیں ایسے برینڈز کے باہر کھڑی ہیں جہاں مجھے اور آپ کو تسی جا سکتے ہو اندر شہر لے سکتے ہو سانو کٹن کے بھی اندر ہو آجی تاڑے ٹیکسی گڑی ہے تسی دے رہے ہو ٹیکس اندھا اندھا پیٹرول بھی تسی دے رہے ہو کتنا ویسے ملتا ہے سرکاری گاری کو پیٹرل مینے کا یہ نہیں آپ کو نہیں پتا آپ نہیں ڈلوانے جاتے ہیں ٹھیک ڈلوانے جاتا ہوں تو وہ آپ کو پتا نہیں لگتا کتنا ڈلوانے جاتے ہیں نہیں تسی اندر جا سکتے ہو کوئی لے سکتے ہو جائے سوٹ اندھوں نہیں تے ایسے تاڑے پیسیاں تے آئیے گڑی لینے آئینے صاحب اندر یہ نہیں ہنے ہنے کھول ہے کی محسوس ہو رہے ہیں غریب دا مذاری نہیں اس جانے یہ دکھائیں گاڑی glitter یہ غریب کھڑی ہے یہ ملک کو کھا گئی ہیں کون کھا گئے کون کھا گئے یہ�ANS ہے آپ سرکاری ملاسم اندھا میں تو افسر Display کون سا افسر ملاثم ہے عامی ملاثم ہے میں تو چوٹا اسability آپ acquireUm im PPE تن سو ساٹھ لیٹر ہر سرکاری گڑی تا پٹڑال اسے دخوئی نوے میں ساتھências جس ویٹر تین سو سٹھ اگر سے تن بار سروز پاہ پٹرال meteواپ پٹرال سیکال جائے Bots گستی طرحेات PSU سکھی پٹرال کے لیچےé لئے سرکاری ناسی پٹرال جائے رہے ہیں اور ت trainings temperature پاترال کے لئے resume موڈ ساگے یا گڑائی موڈ ساگے پٹرال کے لئے پٹرال آپacre�ng پہ ٹھوٹ symptom قول جائے رہے ہیں موڈ ساگگے پٹرال میں نے شائرہ ہے جائے گڑیاں مجھ آگئے ہیں سال manure پڑائے ہیں اسی لترہ جو گئی ہیں آجے ہور لتر پہنا چاہی دے اور چنگے ٹکاہ کے پہنا چاہی دے پھر اس ساری امام نے ہو جائے میں کہا تیرا تکام بھی کوئی نہیں ہے مارتے گئے گریب مارتے گئے گریب کی تن خواب باڑکی کنی کماری میرے بی ازار پر کماری ہے اسی اندر بیچ نہیں جا سکتے اسی اندر کتے آسانو بیٹی نہیں لگن دے گاڑ دے اسی اندر کماری ہے اسی اندر پرٹرول پر آگے دے گاڑ دے گاڑ دیلتے بھی ٹیکس دے گاڑ 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 دے گا� کر دیئے گورمینٹ ہے اہل لیگل گورمینٹ ہے آج کتا چوک کا دور سوٹ دینا سی بچے انہوں کی قریب میں کم ماری آپ نے کبھی بیسے یہاں سے شوپنگ کی ہے نہیں بات اسے ساہب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ساہب کو مفتگاری میلی ہوئی ہے مخت ڈرائیور نے ملاوا ہے مکتی چھپیس ہزار تنخواہ ہے آہ یار ہے بچارہ ہونا ہے اسٹم میں نے چھتی دا ٹیم ہے آپ نے بچے انکال جانا ہے اے ٹیم ہے دا بچے انکال جانا ہے اے دا کوئی کسور نہیں ہے گا صاحب لے کے نکلے نہیں اے نو جناب علی اے دا اگر آپ کوئی آنٹ دا انکار کرے گا نوکریوں گڑا دے اہ ہی میں کہہ رہے ہیں کہ اے دا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں آپ صاحب کے ملازم نہیں ہیں آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں اس پاس سے کسے پیجن کے جتو کر رہی بچارہ آئی نہیں سکے گا اے دا کوئی کبور نہیں ہے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں بیجیں گے مینہ مینہ بندہ گھر وہ اب بھی نہیں آسکتا یہ بچارہ کیا کہہ رہی ہے یہ میرے میں سے ہے یہ میرا بھائی ہے میں اس لئے کہہ رہا تھا تم نہ باغو یہ جی یارس گاری ہے اس ڈبل اے زیرو بتیس اس کا نمبر ہے پنجاب گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ لگی بھی ہے اور یہ ایسے برینڈز کے پاہر کھڑی بھی ہے جہاں ہم اندر نہیں جا سکتے اپنی پوری مہینے کی تنخواہ لے کے بھی اور بھائی ہمارا آپ سے مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا تو اس گورنمنٹ سے مسئلہ ہے کہ اتنی مہنگائی کے بعد اتنے برے حالات کے بعد کہ ہم نے ایسے کر دینا ہے ہم نے چراغ میں سے جن نکال دینا ہے ہم نے پتہ نہیں غریب کے اندر سے کیا نکال دینا ہے ہم نے غریب کے لیے یہ کر دینا ہے اور بھائی آپ اس غریب کے ٹیکس میں سے پیٹرول دے رہے ہیں ان سرکاری ملازمین کو جو اپنے آپ کو افسر سمجھ رہے ہیں جو بیس ہزار پیہ کمارہا بیس ہزار پیہ کمانے والا اس گاری میں پیٹرول ڈلوارہا اور یہ گاری اس وقت یہ برینڈز کے سامنے کھڑی بھی ہے اب وہ صاحب یہ دیکھیں شیشہ کھلا چھوڑ گی بھاگے انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو کیا بتاؤں بھائی تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے تم سرکار کے ملازم ہو تم اس بندے کے ذاتی ملازم ہو ہی نہیں اپنی نینہ ہے کہ گورنمنٹ دی ہے ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی اندھی لاکھ کر جاندے یا صاحب سے اندھی لاکھ کر جاندے تھے اہتے عوام دیئے عوام دیئے عوام کی تو اسی طرح حالت کر رہے ہیں جو اس گاری کی حالت کی ہوئی ہے